دوستو چننے سپر کنگز نے آئی پیل 2022 میں اپنی دوسری جیت درز کرتے ہوئے مومین ڈیلز کو رومان چک مقابلے میں آخری گین پر تین وکیٹ سے ہرا دیا آئی پیل اتحاس کی دو سب سے بڑی اور سب سے سفر ٹیموں کے بیچ کی سب سے مسہور ٹک کر اسی انداز میں اپنے انجام کو پہنچی جیسے کی ہر کوئی چاہتا تھا میچ کی پہلی گین سے لے کر آخری گین تک کبھی چننے آگے رہی تو کبھی مومبئی پھر ایم ایس ڈھونی نے پرانے دنوں کی یاد دلاتے ہوئے اپنا فنیشر اوتار اپنایا اور آخری چار گیندوں میں جنوری سولہ رنٹھوک کر ٹیم کو یادگار جیت دلا دی اس کے ساتھ ہی مومبئی نے سیزن کے اپنے پہلے ساتوں میچ گوا دیے اور اس حال سے گزرنے والی بھا آئی پیل اتھیاس کی پہلی ٹیم بن گئی ہے دوستو نوی مومبئی کے ڈیوائل پارٹیل شٹیڈیم میں ہوئے اس مقابلے میں چننے شپر کنگز نے پہلے گیندباز جی کا فیصلہ کیا اور بائیں ہاتھ کے مہاراشتر کے تیز گیندباز مکیش چودری کے دھماکے دار شروعاتی سپیل کے دم پر مومبئی کی حالت خستہ کر دی پہلے تین اووروں میں ہی تین وکیٹ گوانے کے بعد مومبئی نے تیلک ورما کی ججھارو اردسط کی پاری اور آخری اووروں میں جہدیو اناتکٹ کے تیجی سے بنائے گئے رنوں کی مدد سے 155 رن کا سکور کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئی جس نے مومبئی کے گیندبازوں کو میچ میں لڑنے کا موقع دیا دوستو جواب میں مومبئی کے گیندبازوں نے بھی دمدار پردرشن کیا اور ٹیم کو جیت کے قریب لے گئے لیکن آخری اوور میں فینشر دھونی نے مومبئی کے امیدوں کو بھی فینش کر دیا جہاں دوستو چننے سوپر کنگز کو جیت کے لیے 156 رن بنانے تھے دھونی پندروے اوور میں امباتی رائیڈو کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اُترے اٹھاروے اوور تک انہوں نے نو گیندوں میں محض 12 رن ہی بنا پائے تھے جس کے وجہ سے مومبئی کی ٹیم نے میچ میں اپنی پکڑ بنا لی تھی لیکن آخری اوور میں دھونی نے ان کے سپنوں پر پانی فیر دیا آخری اوور میں چننے کو جیت کے لیے 17 رن چاہیے تھے ایسے میں اوور کی پہلی ہی گیند پر جہاں دیو انادکٹ نے اچھی بلنے باجی کر رہے پریٹوریس کو الپو کر دیا تب لگا چننے اس میچ سے اب باہر ہو گئی لیکن تیسری گیند پر دھونی شٹائک پر آئے اور انہوں نے چھککا لگا دیا اس کے بعد اگلی گیند کو بھی باؤنڈری کے پار بھیجتے ہوئے چونکا جڑ دیا وہی اوور کی پانچوی گیند پر انہوں نے دو رن لے کر شٹائک اپنے پاس رکھی اب دوستو اوور کی آخری گیند پر چننے کو جیت کے لیے چار رن کی ضرورت تھی دباؤ میں دھونی تو تھے ہی لیکن ان سے زیادہ دباؤ انادکٹ پر تھا ایسے میں دھونی نے اس گیند کو بھی دیپ پوائنٹ پر چونکا لگا کر ٹیم کی جیت تیہ کر دی اس آخری اوور میں سترہ رن آئے جس میں سے سولہ رن دھونی نے بنایا